مراج بیگم پریشان ہو کر کنچن باغ پولیس ٹیشن میں سی ایڈی ٹیم کے ساتھ جا کر ارشد کے خلاف ایک مخدمہ درج کر آیا وہاں پر فور نینٹی ایٹ اے اور فائن ایٹ سکس ایک مخدمہ ارشد کے نام پر ریجسٹر کیا گیا اب اس کے بعد ارشد نے میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سارے الزامات غلط ہے میراج بیگم جھوٹ بول رہی ہے یہ صرف جائدات کا معاملہ ہے جائدات ہڑپنے کے لیے ایسا کر رہی ہے اس کے بعد پھر میراج بیگم نے ارشد کا جواب دیتے ہوئے اپنی دیورانی جیٹانی اور اپنے شہر کی وائس ریکارڈنگ پھیج کر دوبارہ انہوں نے سیون ہیچ کو یہ کمپلنٹ کی تو آئیے سنتے ہیں میراج بیگم نے آخر ارشد کے تعلق سے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سید عظیم کی یہ ریپورٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم میں میراج بیگم بابا نگر پہنے والی ہمیں جی میں تیل دیکھ پہلے میرے نیور محمد ارشد خان جو سویت ہے ان کے نام پر میں ایک کیس بک کر رہی چوہ وہ میرے ساتھ انہوں ضرم کر رہے اور میرے پہ اٹیک کر رہے ہیں جان لے واق حملہ کر رہے ہیں پھر میں انہوں کے پر کیس بک کر رہی تھی وہ اس کے اگنس میں انہوں گرل کیا کر رہے ایک ویڈیو بنائے غلط ویڈیو بنا کے میرے پہ غلط الزامات لگا رہے ہیں جس میں انہوں بتا رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بنائے اس میں میرے پہ تین غلط الزامات لگا رہے ہوں کہ میں گھر کے تاغذہ میرے پہ اور میں گھر خمزہ کرنے کے لیے بیٹھے بھی ہوں اس تعلق سے میرے شوہر اور میرے بڑے جیٹ اور جیٹھانی کے رکارڈنگز ہیں ویڈیو سے آپ لاس میں سن لے سکتے دیکھ لے سکتے کہ یہ میرے پہ غلط سلاسل غلط الزام لگا رہے ہیں مجھے اس میں کچھ میرا سکتے میں کچھ عمل دخل ہی نہیں ہے اور رہا سکتے کو ٹوچر کرنا ان کو ستانا میں ان کی اتنی بیلوز خدمت کری ہوں کہ کوئی نہیں کرے میں یہاں لکھے پریننٹ رہے کے بھی ان کی خدمت کری اکیلی بھی رہے کے کری ہسپیٹل میں بھی ریکارڈ ہے سب بستی والے جانتے یہ غلط رات ہے میں ان کی بہت خدمت کری سوں اور میں بہت عزت کرتی ہوں ان کا ادرام کرتی ہوں لکہ ان میں باپ دخل ہے انہوں اور تیسا رہا بہنوں بھائیوں کو میں جو جدہ کری بے دخل کر دی میں کبھی ان لوگوں کے اس میں انوارٹ میں گئی نہیں میٹر میں یہاں میرے شادی سے پہلے ہی الگ ہو گئے سوہے بھائیوں پورے انہوں بے غلط بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں میرے پہ اور رہا یہ جو سی سی ٹی وی پوٹوز بتا رہے ہیں میڈیا میں اندر کی جو اندر جو ہوا انسیڈنس وہ نے بتا رہے ہیں جو میرے پہ سیلینڈر لے کے آہ اٹھا کے آئے بچے کو میرے پہ ختم کرتا ہوں اور نائف لے کے جو آئے وہ وہ اندر کا نہیں بتا رہے ہیں انہوں باہر کا وہ بھی لاسٹ لاسٹ کا ہے ہم جو خر کو جا رہے تھے واپس جب بتا رہے ہیں میں بگر برخہ جو تھی میرے فیملی کو پونٹ کری رہتے ہوئے ان لوگ آئے میں برخہ رہ گئے جب میں پہن کے نکلی وہ لاسٹ کا ہے اور جو انہوں ہم لوگ جا رہے ہیں تو انہوں اندر سے انہیں بےہودہ الفاظ میں گالیاں دے رہے ہیں انہوں کے آپ لوگ بھی وہ نہیں کر سکتے تو کون سی خاتون جو یہ الفاظ سن کے خاموش کر رہی تھی برداشت کرتی جب وہ غصے میں آکے میری بہین وہ گاڑی کو پوش کرے اور ہمارا کوئی مقصد تھا نقصان پہنچانے کا کچھ مقصد نہیں ہے انہیں بےہودہ الفاظ میں وہ بیان دی ہے گالیاں دی ہے ہم لوگ کو اندر سے کون برداشت کرتا ہے اور آپ لوگ سے پبلک سے میری ایک گزارش ایک سوال ہے کہ کیا عورت کو مارکٹ میں کیا عورت کی کچھ ویلو نہیں ہے اچھے بھی عورتہ ہیں گرے بھی عورتہ ہیں میں یہ نہیں بہت رہی ہوں کہ میں اچھی ہوں بلکہ میں غلط ہوں تو اللہ برابر میرے ساتھ غلط کریں گا اور اگر میں میں انصاف پہ ہوں میں اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں یہ نہیں کہ میں میں غیر ضروری کسی ادمیوں پہ جنس پہ کہلے سے الزام لگا رہی ہوں اچھے بھی مارکٹ میں اچھے بھی جنس ہے اور خراب بھی ہے ان کے لئے میں آواز اٹھال میں اور آپ جو کمپلین کر رہے تھے دو دن پہلے اس کے بارے میں کاروائے کان تک پہنچی وہ آپ کی کمپلین کی جی میں آج صبح میں اسائی صاحب کی ویڈیو یہ میڈیا میں آئے بات میں ہم صبح میں اسائی صاحب سے پوچھیں کہ کیا یہ آپ لوگ کچھ ایکشن نہیں لے رہے انہوں غیر ضروری میرے پہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ بولے کہ ہم صرفتے صرف کاروائی کریں گے ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انہوں بہت بولتے بولنے دے ہم اور سیلیشن لگا تو ان کو کو کر سکتے ہم آپ بے فکر رہیں گے آپ کو کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہم آپ کے ساتھ لگا ایسا کچھ ہے تو آپ کو انفارم کریں گے اس کے بعد میں نے یہ بیان دل کے آپ نے اسے سوال ہے کہ کیا عورت کی کچھ خدر وائلو نہیں ہے کیا کیا اپنے حف کے لیے انہیں آواز میں اٹھا سکتے کیا کیا میں کچھ غلط کام کریں کیا میں اپنے حف کے لیے آگے 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 میرے دیور جو محمد ارشد فان میرے پر بہت زلوم کرے میرے پر رمضان سے میرے پر زلوم کرے رمضان میں بھی برداشت کری میں اب میں آگے بڑھ کے کہلے سو یہ آگے بڑھ کے میں آگے اس لیے پر میں ان کے پر کیس بھوک کرنے سوال ہے اور غلط اعظام میرے پر اٹھا رہے ہیں کیا خواتین کے لیے کوئی آگے نہیں آسکتا کیا میں خواتین کے تعلق سے گئی میرے معصوم بہنہ کے لیے سو غلط جہنت کا مظاہرہ کر دے اپنے آپ کو ختم کر لے رہے ہیں برابر آپ انصاف پہ ہے صحیح ہے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دیں گا اور اللہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے آپ کے اسلام علیکم بھاوی ہلو بھاوی ہلو ہلو اسلام علیکم بھاوی ہاں بھاوی زدیر کی ویڈیو دیکھیں ابھی آپ وائرل ہوئی ہاں ماں دیکھی آپ کیا بولتے میں ان لوگوں کو بھائیوں کو بے دخل کری اور میں گھر پہ خفزہ کرنے کے وقت سے بیٹھی بول کے بھرے ہیں بے جھوٹے چھوٹے الزامہ لگا رہے ہیں آپ ذرا بولو بھاوی میں کچھ بھی غلطی کری کیا یہ سب چیزم میں ہوں کیا میرا نہیں ہوتا نا ماں کون بھولے آپ بچھلائے بھائیوں کو بہنوں کو بے دخل کردی میں بول کے نہیں نہیں کرے بے دخل اور یہ ہم تمہاری شادی نہیں ہونے سے پہلے الگ ہوئے اور یہ گھر پہ میں خفزہ کرنے کے وقت بیٹھی دونوں بھائیوں میرے سے پہلے الگ ہو گئے میں باجی کے ساتھ ہی نہیں ہاں تمہاری شادی نہیں ہونے سے پہلے چھوٹے ہم لوگ ہو گئے ہم لوگ الگ ہونے کے پر تمہاری شادی ہوئی تمہارے بڑی ننن کے ساتھ مانٹی کے ساتھ تھے کبھی شکایت بھابی میں شادی ہو کے چار سال ہوا شادی ہو کے چار سال ہوا تمہاری کبھی ایسی بڑی بات نہیں بلے ادھر حق کے بیٹھو نہیں بلے ادھر یہ کرو بھابی بلے بلے اور کیا ملتے پاپا کو ستائی میں سترے کو ساتھا رہی ہوں کو ٹوچر کر رہی ہوں بلکے سب ہو رہے بھابی میں کبھی ایسی ہم لائم میں تو چار سال شادی ہوئے جب سے تمہارے کبھی دن ٹوچر نہیں کرے اگر ٹوچر کر رہا تو پاپا کے جب انجوگرافی ہوا تھا ہاتھ ہوا تھا تمہیں ٹوچر کبھی دن بڑی بات نہیں بولے اللہ گواہ ہے بسی والے گواہ میں کبھی کسی کو تناہ تکلیف دیش نہیں کبھی بڑی بات نہیں بولے ہمارے کو ہٹو نہیں بولے تم تو پاپا کو کیا بولنے کی بات ہے پاپا کو ہمارے نے غلیز ہے اور خیلیت اور بولوں نہیں اسلام پہ ابھی ایک ویڈیو بنایا انہیں ویڈیو بنا کے بولا کہ فرد بھائیوں کو بے دخل کر دی گتے یعنی ہم لوگ بھائیوں کو بے دخل کر دی گتے جس کے انہوں الگ ہو گئے انہیں جھوٹ بول رہا انہیں پرابٹی 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 والدہ کے نام پہ نجمہ جبین کے نام پہ چھے جنوں میں کیا حصہ ملتا سی بلاک میں باب انہ گر میں باب انہ باب بات کرتا انہیں کل بھی بتتمیز تھا آج بھی بتتمیز رہتا انہیں اس کی پڑھا لکھا جاہل ہے اس کو میڈیا کے سامنے بات بھی سی لڑا یا مان کے لیے اگر میرے والد بچاتے تھے وہ مر جاتی تھی انہیں جھوٹا ہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور انہیں بات نکال گا غلیز 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 زبان سے بات کرتا ہے کہانا وہ ہو جانا یہ بلک ہے میرا گا لگا رہے جھوٹا ہے اور انہیں جھوٹا ہے انہیں جھوٹا ہیں غلیز ہیں میڈیا میں جا کے وہ پروپٹی کی بات نکالا مگر انہیں جھوٹا ہے یہ لڑی نکالا انہیں بچے کی غلطی بھی برداش نہیں کرتا ہی نہیں بچے بچے جھوڑا جھوڑا وہ خوصو بھی کرتے اس کو لہجہ کچھ بھی نہیں بات کرنے کا آتانہ کچھ جاتا سیلنڈر کیسا اڑھا آئے انہیں جھوٹا ہے ایک نمبر کا اگر باوہ نہیں بچاتے تو مر جاتی تھی انہیں بہت لہجے سے بات کرتے بلے یہ تمہارے گھر میں ایک گھڑی گھڑ بڑ ذلیل ہے ذلیل سمجھے نمبر ذلیل اور خدا رہا خاصتہ کر سرکر کے سام میں بھولوں گا تو تاریخ اٹھا کے دیکھو اللہ کی ختم میں بھولوں گا انہیں جھوٹا ہے انہیں غلیظ ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے بڑ بڑوں سے کسی بات کرنا لنگے لنگے کالیوں سے بات کر رہا یہ سیلنڈر اٹھائے کریں انہیں بولا ہو گیا یہ property کی بات نکالا مگر property کی بات نہیں property کس کے نام پہ نہیں مرے والا ہے میرے ان کے نام پہ نجوہ جبین کے اسی گرس کا تکڑا ہے بھائی اسی گرس کا ہے سی بلوگ میں چار بھائی یہ جھوٹا ہے یہ بات بولنے کے لیے بولا یہ بات بلوگ بات بولنے جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے اس سے بات کنے کرتا ہمیں جھوٹا ہے ایک نمبر کا اور اس کو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں باہر باہر کا بہر بہر خالی خیر پکڑ جھوٹ بولا بہی بولا بہی میڈیا میں بول رہا ہے ماردے تم بولا ماردے تم کچھ جی نہیں بولا اور یہ بول رہا ہے کہ آپ ne آپ کو تحر دی کہتے ہیں میری بی بی فرد آپ کو تحر دی پاپا کبھی بولو آپ جان لے نارے بھائی آپ بحیث نہیں میرے بحیث ہے آپ خلی آپ سے جانے تو مشکل نہیں ہے آپ سے جواب کچھنا چاہا رہا ہوں مہین سونا جواب سونا چاہا رہا ہوں کبھی تحر کر رہی آپ کو کہ ایسا کے لئے؟ نہیں نہیں کچھ دادو میں پروپٹی ہوا دارا کے لئے پولا کہتے ہیں بیجا پھر جانے سے پہلے بیجا پھر کہو اس میں بھائی چھائی گلتی ہو را کیونکہ کہ اس میں محطان دے چھوڑو اب breakا ہے تو بردی کے لئے محطان دے چھوڑو بردی ہے جیسی امتلا دی تمہارا بھائی چھائیڑا نہیں اب رمضان میں بھی حیرکے پھر جانے پھر جانے پھر جانے پھر بھی عاؤب ہے رمضان میں بھی کرانا پپا رمضان میں بھی کرانا ہے نہیں رمضان میں بھی کرانا رمضان میں بھی کرانا جرمنٹن ہسپیٹل اورتھپیٹک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ بینالقوامی شورتیافتہ اور انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتھپیٹک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنس آرہ سا جرمنٹن اورتھپیٹک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدرباد اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے شیئر کیجئے لائک کیجئے پھر خاص طور پر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز آپ کی آواز